ناظرگرامی روس اور یوکرین کی جنگ خطرناک صورتحال میں داخل ہو چکی ہے اب پیوٹر نے پوری دنیا کو وارننگ دھی ہے کہ ہم اب اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ کس طرح کی جاتی ہے اور جنگ کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی یوکرین کی مدد کو آئے گا تو اس کا کلا کما کر دیں گے اور اس کو سبق سکھائیں گے کہ جنگ میں کسی کا ساتھ کیسے دیتے ہیں اور جن ملکوں نے یوکرین کو باری اور ہلکا اسلحہ دیا ہے ان کو بھی ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی ناظرگرامی پیوٹر نے ایک حد تک سبر دکھایا تھا اور چین اور پیوٹر نے کوشش کی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے اور یوکرین کے ساتھ معاملات تیہ کر دیا جائے لیکن نیٹو اور امریکہ نے اس جنگ کو طول دینے کے لیے یوکرین کی پشت پراہی کی اور اس کو جنگ کے لیے اکسایا اور اسی وجہ سے اب ایک سال سے زائد ہو چکا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پیارے دوستو پیوٹر نے کہا ہے کہ میں نے اپنے میزانوں کا رخ یورپ اور یوکرین کی جانب کر دیا ہے اور روس نے کہا ہے کہ امریکہ کو بھی اب سبق سکھانے کی ضرورت ہے اور ہم نے بھی تیاری پکڑ لی ہے چین نے بھی کہا ہے کہ میں روس کے ساتھ کڑا ہوں اور امریکہ کے خلاف جو بھی جنگ ہوگی اس میں ہم متحد ہو کر مقابلہ کریں گے روس نے اب یہ کہا ہے کہ امریکہ کی غلامی کرنی ہے یا اس سے ازادی حاصل کرنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چین اور روس ان ملکوں کو ازاد کروانے کے لیے امریکہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں اب ان ممالک کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس جانب کھڑا ہونا ہے پیوٹر نے کہا ہے کہ میں ڈٹ گیا ہوں اور اب اگر ان ملکوں نے میرا ساتھ نہ دیا تو یہ سب بھی مارے جائیں گے ناظرہ میں دوسری طرف مہاتیر محمد نے بھی پیش گوئی کر دی ہے کہ یہ جنگ ایک عالمی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہی ہے اور یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اس کو روکا نہ گیا تو ایسی تباہی آئے گی کہ اس سے پہلے روح زمین پر کسی نے نہیں دیکھی ہوگی اب امریکہ اصل میں چین کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہتا ہے اور روس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پہل کرے اور ہم دنیا کو یہ باور کروائے کہ روس نے ایٹمی حملے کی ابتدا کی ہے اب ہم بھی اس کے خلاف جوابی وار کریں گے امریکہ اصل میں چالاکی کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے اب اس کا سارا الزام روس اور چین پر دھر کر دنیا کو ان کے خلاف نبار دازمہ کرنا چاہتا ہے پیار دوستو اصل معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ چین ہی اگلے پانچ چھ سال میں دنیا کی بڑی طاقت بننے جا رہا ہے اور امریکی سپرمیسی خطرے میں ہے اس لئے امریکہ کبھی روس کو یوکرین کے ساتھ لڑواتا ہے تو کبھی چین کو تائیوان کے ساتھ اور ان ملکوں کو امداد دے کر روس اور چین کے خلاف مضبوط کرتا ہے امریکہ کی پالیسی یہی رہی ہے کہ دوسرے کے کندے پر رکھ کر چلاتا ہے اور اپنے ملک میں جنگ نہیں کرتا اور اس طرح اپنے مفاد حاصل کرتا ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دنیا کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین یارب العالمین پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بعد